موسیقی آخر ایسا کیا ہے جو ناسا اس سائنٹیفک ڈسکووڈی کے جریعے حاصل کرنا چاہتا ہے بھارت نے چندریاں تین کو سفلتہ پوروک لانچ کر اتیاس رج دیا چاند کے ساؤتھ پول پر پہنچنے والا پہلا دیش بھی بن گیا ہے بھارت کے بعد اب امریکن سپیس ایجنسی ناسا بھی ساؤتھ پول پر مشن بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے ناسا کے مطابق اس کے مون مشن کا سب سے بڑا ادیش ویجنے کھوڈ یعنی کی سائنٹیفک ڈسکووری ہے تو آخر ایسا کیا ہے جو ناسا اس سائنٹیفک ڈسکووری کے جریعے حاصل کرنا چاہتا ہے کیوں تمام دیشوں کے بیچ چاند پہ پہنچنے کی ہورڈ ہے اس کا سیدھا اور سیدھا سا جواب ہے ہیلیم تین یا ہیلیم تھری اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہیلیم تھری آخر ہے کیا تو ہیلیم تھری جس کا فورمولا ہے تھری ایچ ای ہیلیم گیس کا ایک سٹیبل آئیسوٹوپ ہے مطلب سمس تھانک ہے اس میں نیوٹرون سے زیادہ پروٹون پائے جاتے ہیں اس لئے یہ اورجہ کا مہتوپون سورس ہو سکتا ہے سب سے بڑی اور مہتوپون بات یہ ہے کہ ہیلیم تھین سے نہ تو کسی طرح کا ریڈییشن نکلتا ہے اور نہ ہی ویسٹیج یعنی اس سے پیدا ہوئی اورجہ پوری طرح کلین اور پریہورن کے انوکول ہے ویگیانیگوں کے مطابق مہج ایک گرام ہیلیم تین سے ایک سو پیسٹھ میگا وٹ آورز کی بجلی پیدا ہو سکتی ہے جو پورے اتر پردیش جیسے راج کو قریباً سولہ گھنٹے بجلی دینے کے لئے کافی ہے ہیلیم تین دھرتی کی سب سے مہنگی چیزوں میں سے ایک ہے ویگیانیگوں نے ایک کلو ہیلیم کی قیمت ون پوائنٹ فائیو یعنی ایک دشملہ پانچ یا ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالرہ کی ہے روپے میں یہ راشی تقریباً بارہ پوائنٹ پانچ کروڑ کے آس پاس ہے انوان کے مطابق چاند پر ایک دشملہ ایک یعنی ون پوائنٹ ون ملین ٹن کے آس پاس ہیلیم تین موجود ہے اور اس کا بڑا حصہ ساؤت پول پر ہی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہیلیم تین صرف اور صرف چاند پر موجود ہے تو اگر یہ چاند پر ہی کیول موجود نہیں ہے تو ہیلیم تین پرتھوی پر کہاں ہے چندرما سے جس ہیلیم تین کو حاصل کرنے کی ہوڑ مچی ہے وہ ہماری دھرتی پر بھی ہے لیکن ایسی جگہ جہاں سے اسے نکالنا چاند پر پہنچنے سے کم کٹھن نہیں ہے ماترہ بھی بہت سیمت ہے بیگیانیکوں کے مطابق ہمارے پرتھوی کے کور یعنی سب سے اندرونی حصے میں ہیلیم تین موجود ہے امریکن جیوگرافیکل یونین کے جنرل میں کچھ وقت پہلے ایک ریپورٹ پرکاشت ہوئی جس میں کہا گیا کہ پرتھوی کے کور سے ہیلیم تین کا رساہ ہو رہا ہے بیگیانیکوں کے مطابق جب انہوں نے جیو کیمیکل ایویڈنس کے جریعے شود کیا تو پتہ لگا کہ دھرتی کے کور سے ہیلیم تین کا رساہ ہو رہا ہے لیکن اس کی واسطفیق جگہ کہاں ہے یہ ابھی تک ساف نہیں ہے ریسرچ پیپر کے لیکھا کو میں سے ایک یونیورسٹی آف میکسی کو کے بوگھر پیگیانیک پیٹر آلسن فوبس سے باتچیت میں کہتے ہیں کہ بگ بینک کے بعد جب پرتھوی کا نرمان ہوا تو ہیلیم تین پرتھوی کے کور میں سما گیا چونکہ پرتھوی کے کور میں ٹیکٹونک جیسا ایمپیکٹ نہیں پڑتا یہی کارن ہے کہ کور میں ہیلیم تین ابھی بھی لیکوڈ فارم میں سرکشت ہے اب دھرتی پر کتنا ہیلیم موجود ہے یا کتنا ہیلیم تین موجود ہے تو ویگیانیوں کے مطابق دھرتی کی کور سے ہر سال تقریباً دو کیلو تک ہیلیم تین لیک ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بگ بینک کے بعد دھرتی سے ہیلیم تین کا عدی کانش حصہ ختم ہو گیا تھا لیکن اب دوبارہ رساب ہو رہا ہے حالکہ یہ ابھی بھی ابھوچ پہلی ہے کہ آخر 4.56 یا 4.5-6 بلین سال بات دھرتی کے کور سے ہی ہیلیم تین کیوں چھن رہا ہے تو آپ جیسا کی ابھی تک میرے ویڈیو سے جانا کہ ہیلیم تین کی وجہ سے ہی یہ بھاگا دوڑی مچی ہوئی ہے چاند کے ساؤت پول پہ اترنے کی اور اس لئے بھارت نے جب ساؤت پول پہ قدم رکھا تو اس کی خیاتی پوری دنیا میں فیل گئی تو اب یہ ہیلیم تین اگر چاند سے لانے میں کامیابی مل جاتی ہے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی اپلبدی نہیں ہوگی کیونکہ ایک بار ہیلیم تین آگئی تو آپ کی انرجی کا جتنا بھی سورس ہے وہ ایک ہیلیم تین ہی پورا کر دے گا تو یہ رہا میرا آج کا ویڈیو میرا جیو پولیکل کرنٹ ایشو کے اوپر تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کی گھنٹی بجانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ اس کے بنا آپ کو میرے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکشن ملیں گی نہیں تو میں ایسے ہی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے پھر آتا رہوں گا جب تک کے لیے جائے ہند بھارت ماتا کی جائے